اسلام علیکم آج ہمارا نا ایمازون کا فرسٹ لیکچر ہے اس میں ہم نے نا جو بیسک نالج ہے وہ ڈسکس کرنی ہے ٹھیک ہے کہ ایمازون ہے کیا اور اس میں کون کون سے مارڈل ہوتے ہیں کس طرح ہم کام کر سکتے ہیں بیسک نالج نا یہ ہی ہوگی ہو سکتا ہے آپ میں ایسے کچھ کو پتا ہو کچھ کو نہ پتا ہو کچھ کو ہو نہ ہو اور کچھ کو نہیں ہو ٹھیک ہے سو زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ آوال ڈسکس کرنا ہے کہ بیسکلی ایمازون ہے کیا ٹھیک ہے علمو سبی کو پتا ہوگا کہ ایمازون کیا ہے ٹھیک ہے وہ ایک مارکٹ پلیس ہے جہاں پہ نا ہم اپنی ورزی کی ایٹم کو نہ بیج سکتے ہیں ٹھیک ہے ایمازون دنیا کی نا سب سے بڑی مارکٹ پلیس ہے جہاں پہ آپ کوئی بھی چیز کہیں سے بھی نہ بیج سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ in which you sell anything from anywhere ٹھیک ہے یہ اس کی سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز کہیں سے بھی نہ بیٹھ کے سیل کر سکتے ہیں ایمازون ہے کیا ٹھیک ہے ایمازون بیسکلی آپ کو آپ ایک سیلر ہے ٹھیک ہے آپ ایک چیز بیچنے والے ہیں آپ کو اور بائر کو نا کنیکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ سیلر کو بائر سے ملاتی ہے یہ اس کی ہسٹری ہے ٹھیک ہے زیادہ ہم نے اس کی ہسٹری میں نہیں جانا ٹھیک ہے اس کو کس نے بنایا ہے کیسے آئی یہ وہ ٹھیک ہے ہمارا فوکس بیسک نالج کے اوپر ہے ٹھیک ہے اب بیسکلی ہم نے ایمازون کے اوپر کام کس طرح کرنا ہے اس کے طریقے کے ہیں ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے ایمازون کے اوپر کام کرنے کے نا دو طریقے ہیں ٹھیک ہے ایک ہو گیا ایف پی اے ٹھیک ہے دوسرا ہو گیا ایف بی ایم ٹھیک ہے یا تو آپ ایمازون کے اوپر ایف پی اے کر سکتے ہیں یا آپ ایف پی ایم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے امیزون کے اوپر آپ نے اکاؤنٹ بنایا تو وہ دو چیزیں الاغ کرتے ہیں یا تو بھائی آپ ایف پی اے کر لو یا ایف بی ایم کر لو اب ایسا نہیں ہے کہ امیزون کے اوپر آپ نے ہولچل کا اکاؤنٹ الگ بنانا ہے آر بیٹریش کا الگ بنانا ہے پی ایل کا ڈراب شپنگ کا الگ ایسا نہیں ہے امیزون کا ایک اکاؤنٹ ہوگا اس پر جو مرضی آپ کا دل کرتا ہے کر سکتے ہو بھلا سب کچھ ہی ایک اکاؤنٹ پر کر لو یا الگ الگ اکاؤنٹ بنا لو ایمازون بس دو چیزیں الاغ کرے گا کہ یا ایف بی اے کر لو یا ایف بی ایم کر لو اب ہم نے مارڈلز ایمازون کے مارڈلز کو دیکھنا ہے کہ ایف بی اے ہے کیا ایف بی ایم کیا ہے ان کے بارے ہم نے انہیں ڈسکس کرنا ہے پہلی چیز آ جاتی ہے ایف بی اے ایف بی اے کی فل فارم ہے فل فلمنٹ بائے ایمازون کسٹمر کو کوئی بھی چیز پچھانا یہ سارا کام ایمازون کرے گا میں پاکستان میں بیٹھا ہوں میں نے اپنی ایٹم لا یو ایسے بیجنی ہے ٹھیک ہے تو میں ایف بی اے یوز کروں گا فیزیکلی میں یو ایسے میں تو موجود نہیں ہوں میں نے کسٹمر کو ایٹم دینے خود تھوڑی جانا ہے یہ میرا کام ایمازون کرے گا یہ ایمازون کا بیسٹ مارڈل ہے بیسٹ مارڈل ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ہمیں کوئی کام نہیں کرنا پڑتا ہم اپنا سارا کام آن لائن نہیں کر سکتے ہیں کسٹمر کو ایٹم دے کے آنا ریسیب کرنا ڈیلیوری پیکنگ یہ سب ایمازون نہیں کرے گا اب ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں فار ایکزمپل کوئی پاکستان سے آئے کوئی اٹلی سے آئے کوئی یوکی سے آئے وٹیور آپ جہاں سے بھی آئے تو ہم نے اگر یو ایسے میں سٹارٹ کرنا ہے اگر آپ ہے تو اس کا بھی مارڈل بتا دیتا ہوں کچھ لوگ تو ایسے میں وہ بھی ایسے میں مارڈل ہی یوز کر رہے ہیں کیونکہ اس کے ایسے آپ کا سردرد ختم ہو جاتا ہے کیا آرڈر دینے جانا ہے لینے جانا ہے آپ کو آرڈر آیا ہے آپ کو پتاب نہیں ہونا اور آرڈر کسٹمر کو چلے جانا ہے اس کو آپ کو سمجھ لوگ یہ آپ کا نا چلتا پھر تا بزنس ہو جائے گا کوئی آپ کو فیزیکل کام نہیں کرنا پڑے گا جسٹ لابٹاپ سے سب ہو جائے گا اب دوسرا مارڈل آجاتا ہے یہ ایف بی ایم ٹھیک ہے اب ایف بی ایم میں کیا ہوتا ہے فلفلمت بائی مرچند اس کے نام سے پتا چل رہا ہوگا کہ ہم مرچند ہیں کسٹمر کو اٹم خود پچانی ہے سارا کام آپ نے خود کرنا ہے ایمازون آپ کے لئے کچھ نہیں کرے گا ایمازون اگر آرڈر آتا ہے تو آپ کو کسٹمر دے دے گا اور کچھ نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو یہ اگر فارہ اگر آپ اپنی کو جواب کر رہے ہو یا کچھ بھی کر رہے ہو ٹھیک ہے تب بھی آپ کے لیے فبای ساتھ آپ اپنے ایمازون کا وزنس کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اپنی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ fba فبم ٹھیک ہے چوز کرتے ہو جن آرڈر۔ پرک کے کرنا آپ کو اپنا ایکسٹر ڈیم دینا پڑے گا ٹھیک ہے آپ کو اپنا فول ٹائم amazon کو دینا پڑے گا ای رکمیند کہ آپ پھنے ای ہی کریں ٹھیک ہے ایف بی ایز آمیس گوڈ ٹوکھو ٹھیک ہے یہ تھا ایم آرڈن کے دو مادل کے ایک ایف بی ایم کیا ہوتا ٹھیک ہے اور ایک ایف بی ای ور ایف بی ایم ٹھیک ہے سو ہم نے ایف بی اے چوز کرنا ہے ٹھیک ہے میں کیا کر رہا ہوں میں ایف بی اے کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب آگے جو آج آتے ہیں کیا کہ آپ نے نا بہت لوگوں سے سنا ہوگا مارڈلز کے بھائی آپ اول سیل کر رہے ہیں آپ ڈراؤپ شپنگ کر رہے ہیں آپ پی ایل کر رہے ہیں اب یہ چیزیں گیا ہے ٹھیک ہے بیسکلی ایمازون کی طرف سے نا یہ مارڈلز نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سارے نام اول سیل پی ایل ڈراؤپ شپنگ ٹھیک ہے آن لائن آر بیٹریج یہ ہم نے اپنی سمجھ کے لیے بنائے ہوئے ٹھیک ہے میز کہ آپ اس طرح کر لیں یہ پرسس کے نام ہے ٹھیک ہے ایمازون کے مارڈلز صرف دو ہی ہیں ایمازون کا اکاؤنٹ آپ جون سا مرضی بنا لو ٹھیک ہے آپ کو ایمازون دو مارڈلز جل لاؤ کرے گا ٹھیک ہے یا بھائی آپ ایف پی کر لو یا آپ ایف پی ایم کر لو ٹھیک ہے اس نے نہیں آپ کو کہنا کہ آپ نے ہول سیل کرنا ہے یا پی ایل کرنا ہے ڈراؤپ شپنگ یا آن لائن آر بیٹریج جو دل کرتا ہے آپ کرو ٹھیک ہے یہ سب مارڈلز کے جو پروسس ہے نا اب ان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ یہ ہے کیا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں ہول سیل پہ ٹھیک ہے ہول سیل کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہول سیل میں بے سیکلی اس طرح ہوتا ہے فار ای کمک ایک برینڈ ہے ٹھیک ہے کوک کا آپ سب کوئی پتا ہوگا کہہ نا اس لیے میں ایسا کی ایسک کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے اس برینڈ کی آٹم کو میں ہمیزون کی اوپر بیچنا ہے ٹھیک ہے میں برین کی پاس جاؤں گا اس کو میل کروں گا اس سے اپروو واللوں گا کوک ایک بہت بڑا برین ہے اب اس کو اپروار نہیں کر سکتے یہ میں آپ کو جسٹ اقسامبل دے جاؤں اب کوک سے میں سب سے پہلے اپروو واللوں گا میں آپ کی ایٹم کو فیل کرنا ہے مجھے آپ اپروو والل دے میں کوک سے اپروو والل لے کر کوک کی ایٹم کو امازون کے اوپر بیٹھوں گا کوک سے میں بلک میں پرچیز کروں گا buysale کے اندر ٹھیک ہے جب میں بلک میں پرچیز کروں گا تو وہ مجھے کم پیسوں میں پڑے گی ٹھیک ہے تو جب کم پیسوں میں پڑے گی تو اس کو میں آگے ریٹیل پرائز پر بیچوں گا اور اپنا پرافٹ رکھ رکھ کے نہ سیل کرتا جاؤں گا ٹھیک ہے یہ جسٹ آپ کو سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو آگے سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اب آن لائن ایڈبیٹریج کو ابھی نہ فیلال آپ چھوڑ دے ٹھیک ہے اور پی ایل پہ آجیے ٹھیک ہے پی ایل میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی پی ایل میں ایک ایٹم کو منفیچ کرتے ہیں کافی یوٹیوب برز اور دوستوں نے آپ کا دباہ خراب کیا ہوگا کہ علی بابا سے اٹھاؤ اور ایمازون پر سیل کر دو حالانکہ یہ ناپنری پرسیس ہے ٹھیک ہے رونک پرسیس ہے علی بابا کے پہلے اسٹ ہی دیکھ لو کہ علی بابا وو کیا چیز ہے ٹھیک ہے علی بابا میندوسکٹورنگ کمپنی ہے ٹھیک ہے علی بابا آپ کو ایک ایٹم میندوسکٹر کر کے دیتی ہے ٹھیک ہے ایک ایٹم آپ کو آپ کے نام کی بنا کر دیتی ہے آپ کو کاپی بنا کر دیتی ہے ٹھیک ہے پار اِزمپل اگر میں علی بابا کو بلوگا کہ مجھے ل template بنا کر دوں تو وہiłگ بھی بنا دے گی ٹھیک ہے ہول سیل کے اندر آپ نے کسی برینڈ کی ایٹم کو ایمازون پر بیچنا ہے ٹھیک ہے پی ایل کے اندر آپ نے اپنی ایٹم کو ملیفیکچر کروا کے بیچنا ہے ٹھیک ہے فار ایک کوک ہے اس کو اگر میں نے ایمازون کے اوپر سیل کرنا ہے تو نام تو مجھے کوئی ایڈ چلانی پڑے گی ٹھیک ہے نہ ہی مجھے کس کسی کسٹمر کو جا کر بتانا پڑے گا کہ یہ ایٹم کیسی ہے بکاس کوک سب کو بتا ہے ٹھیک ہے برینڈ نے اپنے ایڈورٹائزمنٹ کافی اچھی کی ہوتی ہے ٹھیک ہے مجھے کرنی نہیں پڑے گی ٹھیک ہے پی ایل کے اندر جب آپ اپنی ایٹم لانچ کروں گے تو مجھے اپنی ایڈ بھی چلانی پڑے گی مجھے ملیفیکچری کے بارے میں بتانا پڑے گا مجھے اپنی کوالٹی کے بارے میں بتانا پڑے گا مجھے اپنے کسٹمر بنانے پڑے گے اور کافی ٹائم اس چیز میں لگ جائے گا ٹھیک ہے اگر ہم ہول سیل کو دیکھیں تو ایسا کچھ نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے لیکن جو برینڈ ہے اس کا نام تو پہلے سے بنا ہوگا ہے ٹھیک ہے کوک کی ایٹم کو اب بیجنا سب کے لیے نا آسان ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ اپنی ایٹم کو سیل کرو گے تو کسٹمر پوچھ لے کہ بھائی یہ کیسے ملائی ہے ٹھیک ہے مجھے ایٹم بسند نہیں آئی یہ وہ ٹھیک ہے اب کسی کو کوک بیجنی پڑے تو بتانا نہیں پڑے گا کہ اس میں کیا کیا ہے اور اگر اپنی بنا کر سیل کریں گے تو کسٹمر کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ اس میں یہ یہ ڈالا ہے ٹھیک ہے دل آپ کی کسٹمر بنے گی ٹھیک ہے ہول سیل میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم کسی برینڈ سے ایٹم لے کر آگے ری سیل کرتے ہیں اور پی ال کے اندر ہم اپنی ایٹم مینیفیکچنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے مینیفیکچنگ مطلب آپ لیلی بابا سے کرنی ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے کروا لے پاکستان سے کرانی ہے تو وہاں سے کروا لے جہاں سے برزی کروا لے اب پاکستان میں آپ سیل کورڈ میں جم کی ایٹم مینیفیکچنگ ہوتی ہے ان کو آپ اسے میں سیل کر سکتے ہو یہ اب آپ پر ایٹم ہے آپ پر ایٹم کرتا ہے کہ آپ جہاں سے برزی کریں ٹھیک ہے لیکن پی ال میں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ رسک کے چانسز وہ زیادہ ہیں ٹھیک ہے آپ کی انویسمنٹ ہنڈر پرسنلہ لاس ہو سکتی ہے وہ کیسے اب آپ نے ایک ایٹم کو مینیفیکچنگ کروایا ہے ٹھیک ہے مطلب آپ نے وہ بنوائی ہے آپ نے ایمازول پر لانچ کی کسٹمر کو وہ ایٹم پسند لی آئی یا کسٹمر آپ کی ایٹم سے سٹیسفائی نہیں ہوئے ٹھیک ہے آپ کی ٹوٹل انویسمنٹز آیا آپ کی ایٹم بھی زائیا آپ کی پروڈکٹ بھی زائیا اور آپ کی مینیفیکچنگ بھی زائیا ٹھیک ہے اگر آپ اول سیل میں جاتے ہیں ٹھیک ہے تو فارکز اپل آپ نے کوک سے پانسو یونٹ پرچیس کی ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے ایمازول پر لگایا ہے ٹھیک ہے مجھے اچھی سیلز نہیں آئی ٹھیک ہے میں اس برینڈ کو اس کی ایٹم واپس کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ میری ایٹم سیل نہیں ہوئی ٹھیک ہے میں ری سیل کر رہا تھا تو مجھ سے ایٹم واپس لے لے وہ خوش ہو کا نا اپنی ایٹم واپس لے لے گا بکاز اس کے پاس اور بہت لوگ ہیں جو اس سے پرچیس کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کی انویسمنٹ سیل ہے ٹھیک ہے ہول سیل آلائن آر بیٹری ٹھیک ہے اگر میں نے کوئی لاؤس ہوتے دیکھا ہے نا ہول سیل میں تو اگر خود کی اگر اپنے خود کے ایکسپیریسیں بتاؤں تو زیادہ سے زیادہ جو میرا لاؤس ہوگا ہے وہ جو میں نے انویسمنٹ لگائی ہے نا وہی واپس آئی ہے اس کو کہتے ہیں بریک ایون ٹھیک ہے یہ تھی ہماری پی ایل ہول سیل کی نا ڈیٹیلز ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں آلائن آر بیٹریج کے اوپر ٹھیک ہے آلائن آر بیٹریج جو ہے نا بہت ہی سیمپل سا مارٹل ہے جو لوگوں کو سمجھ دی آتی کہ بھئی یہ ہے کہ اب یہ بھی ایز سیم ایز ہول سیل ہے ٹھیک ہے بس فرق ہے سورسنگ کا فرق ہے ٹھیک ہے اگر میں فار اگزمپل اگر میں آپ کو نا اگزمپل کی طور پر بتاؤ تو پاکستان کی کوئی اگزمپل دے دوں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک سٹور ہے بیٹریج ہے اور ایک یہاں پہ ہے فار اگزمپل وکٹوریا ٹھیک ہے دونوں ایک سٹور ہیں دونوں سٹور پر ایک ہی برینڈ کی ایٹوں پڑی ہوئی ہے فار اگزمپل کوبطل ہے ٹھیک ہے وکٹوریا پر 500 کی پڑی ہوئی ہے ایک اس اگزمپل دے رہا ہوں ٹھیک ہے اسی کو کی بداتل کو اگر میں جان کر دیکھوں مینٹر پر تو وہ دوسو پڑھی ہوگی دولوں چیزیں سیب ہے دولوں برینڈ سیب ہیں دولوں کی ایک ہی کمپنی دولوں کو ایک ہی کمپنی نے بلایا ہے کیا کہ ہے لیکن جش چبر ہ només نے ان کی پرائز چیلیا مینٹر میں جانا ہے ر حالfully میں لاکر پر ایک مپرگی سیل کرنا ہے کوک کو اس کو que Victoria میں لاکر پاس کساف کر بھی سیل کر ملا اور اپنا نکال لیسا ہے ٹھیک ہے سن میں نے جگہ چین کی کوئی میں نے اپروول نہیں لیا کوئی مینوفیکچری نہیں کروائی کوئی مہلی بابا برنی گیا ٹھیک ہے یہ جگہ چین کرنے کے پرسس کو اور لائل آرمیٹریج کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ایسے میں کافی سیز لگتی ہے بریک فرائیڈے ہو گیا کرسپس ہو گیا ہر بینے کوئی نہ کوئی نہ ان کا ایورٹ آتا ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ وہ آف لگاتے ہیں وہاں پر ایک ریٹیل ہے ریٹیل ہے ریٹیل ہے ایمازول کی طرح والمارٹ ٹھیک ہے وہاں پہ کافی آف لگتی ہے ٹھیک ہے ایک چیز جو ایمازول پہ پچاس کی مل رہی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آف لگی ہوگی والمارٹ پہ تو وہ مجھے میس کی مل جائے گی ٹھیک ہے میں وہاں سے میس کی اٹھا کر ایمازول پہ پچاس کی لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس سیمپل پرسس کو نا آل آئی آرمیٹریج کہتے ہیں ٹھیک ہے اب پی ایل میلا پی ایل میلے آپ کو نیس کھانا ٹھیک ہے کیونکہ وہ ایک لمبا پروسس ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کی انویسمنٹ بھی ضائع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو میر چیز آپ کا رسک ریٹ میں کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے سو جہاں سے مجھے اچھا پروفٹ آ رہا ہے جہاں سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کوئی کچھا سا مارجن نکال سکتے ہیں وہ ایمازول ایف پی ایوال سے ٹھیک ہے یا آل آئی آرمیٹریج ٹھیک ہے آپ نے فوکس اس پر کرنا ہے اور آخری بڈل آ آ آخری مارڈل آ جاتا ہے آپ شیپنگ ٹھیک ہے اب آپ شیپنگ کیا ٹھیک ہے ڈرواب شیپنگ جو ہے اس پر ایک ایٹم لگا دیتے ہو ایمازول کے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیکنست جب آپ نے Medium Tools کرنا ہے تو پہلے والدری آپ کو ایمازول کو پچاری پڑے گی اس کے وے راؤنس میں ٹھیک ہے ایمازول کو پچاری پڑے گی ہے آب کے شیپنگ کے اندر ایک اب جب ہمارے پاس آرڈر آ جاتا ہے دل ہم کسی تھرڈ پارٹی ویب سائٹ سے آرڈر کو پرچیز کر کے کسٹمر کو سینڈ کر دیتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں سینڈ نہیں کرتے بلکہ اس ویب سائٹ پر جاک اپنا کار لگاتے ہیں اور نیچے ڈلیڈری اڈریس کسٹمر کا کچھ آ دیتے ہیں اور میں نے نا اس زندگی میں یہ ڈراب شیپنگ کبھی نہیں کی اور نہ مجھے اس کا کچھ خاص ایکسپریرینس ہے اور نہ ہی میلے کبھی کرنی ہے کچھ کو لگتا ہے اس کے اندر آپ کی انویسمنٹ لگتی remember کروی کا مجھے کسٹمر کی اگر آپ نے اس کو کسی اور کمپنی سے بھیجے تو آپ نے والمارٹ سے سکتی لے کر بھیجی اس سے تو والمارٹ کی باکس میں کسٹمر کے پاس جائے گی ٹھیک ہے اب کسٹمر وہاں پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے تو امازون پر آرڈر کیا تھا اور مجھے یہ ڈیلیوری والمارٹ میں لیکن میں آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ کیا چکر ہے پھر امازون کو وہ کرتا ہے رپورٹ ٹھیک ہے آپ کا اکاؤنٹ اوڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ڈراب شپنگ ایک لانگ ٹارم بزنس لی ہے ٹھیک ہے نہ حملے اس پر جانا ہے ہولسل ایک پراپر بیٹری ایک پراپر بزنس ہے پی ایل ایک پراپر بزنس ہے آپ نے اپنا ایک پراپر برینڈ بناتے ہو ٹھیک ہے تو فوکوس آپ نے اپنا ہولسل اور آن لائن آر بیٹریز پر کرنا ہے ٹھیک ہے سو بیسیکلی اپنے امازون کے بارے میں دیکھ کے لیے ہے کہ امازون ہے کیا کول کول سے مارڈل ہے آئی تنک نا کہ کافی چیزیں آپ نے سیکھی ہوگی کہ ایف بی اے کو سمجھ لیا ہے ایف بی ایم کو ہم نے سمجھ لیا ہے ہول سیل پی ایل آر بیٹریز سمنا ہم نے بیچ لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم آگے تھوڑا آگے آ جائے تو ڈسکس کریں کہ ہم نے کون سی مارکریٹ میں کام کرنا ہے ٹھیک ہے وچ مارکریٹ آر بیس فار ایف بی ایو سر ٹھیک ہے تو میں پاکستان ایٹلی ایٹس 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 اٹرا کہیں بھی رہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں اپنی ایٹم کو نہ سیل کدھر کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایمازون کی قوالٹی ہی یہی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز کئی بھی بھی بیٹھ کر سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایمازون کے اب دو ایسی مرکیٹ ہے جن کو کہہ لوگ کے ٹاپ ریٹڈ مرکیٹ ہے جہاں پر اگر آپ نے پرچیزی کرنی ہے نا تو جہاں پر اگر لوگوں نے پرچیزی کرنی ہے نا تو ان کے دماغ میں پہلی چیز ایمازون ہی آتی ہے ٹھیک ہے اکورڈک توی ریسان میں ایسی گھپے نہیں باہر رہا ٹھیک ہے یو ایسے میں سیونٹی پرسنل لوگ کچھ بھی لینا ہولا ہولا ہولے شاپنگ گروسری کچھ بھی چاہیے ہو تو ایمازون پہ آتے ہیں وہ ٹھیک ہے ایٹس میڈ یو ایسے کے اندر نا سیونٹی ایٹی پرسنل لوگ ایمازون کے اوپر آتے ہیں فار پرچیزی ٹھیک ہے دوسری یو کے یو کے میں بھی اسی طرح مل آپ یہ کہہ لیں کہ دیکنگ آفنا مارکیٹ جو ہے نا وہ جو میں کن کر رہا ہوں وہ یو ایسے ہے ٹھیک ہے دیکھو کام ہمارا ایمازون نہیں کرنا ہے ہم بھی شک یو کے میں ہو پاکستال میں ہو جندر مرضی ہو ٹھیک ہے ایمازون آپ میرا کام پاکستال میں کرے گا تب بھی اتنی پیسے لے گا میرا کام یو ایسے میں کرے گا تب بھی اتنی پیسے لے گا تو وائی ناٹ میں یو ایسے جندر وننگ مارکیٹس جہاں پر سیلز ایسے کا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے میں ان مارکیٹ میں کام کروں ٹھیک ہے میری یہی ریکمنٹیشن ہے کہ آپ یو ایسے میں کریں ٹھیک ہے اس کے بعد یو کے میں کر لیں ٹھیک ہے کافی لوگوں میں لوگوں کے مائن میں نے یہ سوال ہوگا کہ ایمازون کے اوپر کمپیٹیشن بہت ہو گیا ہے ہر بندہ ہی ایمازون پر چلا گیا ہے ہم لوگ کچھ نہیں بیجھ سکتے ٹھیک ہے ایسا ملکل ملی ہے ٹھیک ہے ایمازون کے اوپر میں اس وقت ایکٹیو بائر ڈھیک ہے جنہوں نے اکانڈ بنا کر چھوڑ دی ہیں یا وہ کبھی کبھی ملینے میں ایک دو دفعہ جو پرچیزیں کرتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا میں پرائیم کسٹمر کی بات کر رہا ٹھیک ہے جنہوں نے ہر مینے پرچیزیں کرنی کرنی ہوتی ہے وہ 310 ملین کسٹمر ہے یا مازون کے ملینے ٹھیک ہے 310 ملینے ایکٹیو کسٹمرز ٹھیک ہے یہ چھوٹے نہیں ہے ٹھیک ہے جن کو ہم نے اپنی چیزیں بیچتی ہے نے کتنے آرہے ہیں پرانے کتنے ہیں مہینے میں جو ایک دو بار کریدتے ہیں میں ان سب کی بات ہی نہیں کہا رہا ٹھیک ہے میں ایکٹیو کمدار ہوں جو کہ 310 ملین ہے ٹھیک ہے اب ایکٹیو سیلر جو ایمازول کے اوپر ہے وہ 1.5 ملین ہے ٹھیک ہے 310 ملین کا 1.5 ملین کے ساتھ کوئی کمپریزن نہیں بندہ ٹھیک ہے بندہ ہی نہیں ہے 310 ملین کو اگر آپ 10 ملین بھی سیل کرنے چلے جائے نا تب بھی 310 ملین کے ساتھ کمپریزن نہیں بندہ ٹھیک ہے 10 ملین کا ٹھیک ہے so according to this کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے اگر پورا پاکستان بھی سیل کرنے نکل پڑے نا ایمازول کے اوپر پھر بھی کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے ٹھیک ہے پہلی چیز یہ دماغ سے نکال دینا ہے کہ آپ ایمازول کے اوپر کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں اگر میرے جیسا بندہ کر سکتے ہیں رہا تو آپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب سب کو پتا چل گیا ہے کہ ہے ٹھیک ہے اور آپ کو کام کی تھوڑی نا ہاؤ نہ ہو آتی ہے ٹھیک ہے تن آپ ایمازون کے انویسٹر بن سکتے ہیں مطلب کہ آپ انویسمنٹ کرے گے اور آپ کے لیے کوئی بردہ ورچول اسسٹر آپ کے لیے کام کرے گا ٹھیک ہے آپ دولوں کا ہی نا سرکل چل جائے گا ٹھیک ہے اس میں یہ ہوگا کہ پروفٹ کا سکسٹی پرسن انویسمنٹ کے پاس جائے گا انویسٹر جو ہوگا ٹھیک ہے تو فورٹی پرسن جو بندہ کام کرے گا اس کے پاس جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یکی یو ایسے میں اور جوب کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ انویسٹر ایمازون کو دے سکے تو آپ انویسٹر بن سکتے ہے ٹھیک ہے جو آپ بھی کیری رکھو اور ایمازون کی پروفٹ سے سکسٹی پرسن لیتے رہو ٹھیک ہے دوسری چیز آ جاتی ہے ورچول اسسٹر ٹھیک ہے آپ ایک سٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنے اخراجات فیز وغیرہ کور کر دی ہے میں آپ کو اکمینڈ کروں گا کہ آپ ورچول اسسٹر بھل جاؤ کام سیکھو کام سیکھ کے آپ کے آپ کو کلائیٹس ایزیلی بل جائے گا انویسٹر ایزیلی بل جائے گا ٹھیک ہے وہ آپ کو بھی لے کے فیز دے دیں گے یا آپ ان کے ساتھ پر سکیل کا وہ کو حساب کر لو ٹھیک ہے تیسی چیز اگر آپ کے انویسٹمنٹ بھی آپ کے پاس انویسٹمنٹ بھی ہے ٹھیک ہے آپ کو کام بھی آتا ہے تو جو چیز میں ریکمینڈ کروں گا نا آپ سیلر بل جاؤ ٹھیک ہے اس میں ہنڈر پرسٹ آپ کا ہوگا ٹھیک ہے جتنا کماؤں گے سارا آپ کا جتنا کام کرو گے آپ کا اس کا آؤٹ پٹ آ آتا رہے گا ٹھیک ہے اب یہ کام آپ پرنڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے جو چیزیں میں آپ کو بتا سکتا تھا کہ کون سا بارڈل چوز کرو گھول سیل کرو یا پی ایل کرو ایک سٹرہ ٹھیک ہے وہ میلے آپ کو بتا دیئے اب آپ نے سیلر بننا ہے وی اے بننا ہے یا انویسٹر بننا ہے یہ چیزیں اب آپ پر ڈیمائنڈ کرتی ہے ٹھیک ہے سکھاؤں گا آپ کو تین ہو ٹھیک ہے بس آج کے لیے نا یہ بیسک نالیج ہی اتنی کرتے ہے ٹھیک ہے باقی اگلے چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکاؤنٹ ٹائم کس طرح کی ہوتے ہیں پلان کیا ہے ٹھیک ہے کس طرح ڈل سی ریجیسٹریشن کرنی ہے کیا ڈاکومنٹس ہے ٹھیک ہے اب ہی اپنا اس کی اسی یہی بیسک نالیج رکھتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو بھی کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے تو باقی نیکس لیکچر میں پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ باقی کون کو اسی چیزیں آگے آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے خیال رکھیں سب